بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عریف لطیف دوستو میں لے کر حضر ہوا ہوں یوجی سینٹ جیعرف کے اہم معلوزی سوالات و جوابات دوستو آج کے اس کلاس میں ہم یونٹ ایٹ یعنی غیر افسانوی نصر سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس کلاس میں ٹوٹل سیونٹی فائیب سوالات ہوں گے اور یہ سبی سوالات جو دوستو آپ کے امتحان کیلئے بہت ہی زیادہ کرامت ثابت ہونے والی ہے تو شروع سے آخر تک بنے رہیے گا اس کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو چلیں بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں یہ دوستو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے سوانی کی زبان کا لفظ ہے تو یاد رکھئے گا سوانی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اردو کا پہلا سوانی نگار اور پہلی سوانی حیات ناقیدین نے کسے تسلیم کیا ہے یہ دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا اردو کے پہلے سوانی نگار مولانتہ فزن حالی ہیں اور اردو کا پہلا سوانی ہی کتاب حیات سعادی ہے مولانتہ فزن حالی نے حیات سعادی کو 1886 اس ویڈ میں تحریر کیا تھا بردیں دوستو اگلے سوال کے طرف مولانتہ فزن حالی کے پہتے 1837 اس ویڈیو کو پانی پت مہی ہے وہ رفات 1914 اس ویڈ کو اگلا سوال ہے تصانیف کے حساب سے پہلی اشاعت کا سنجوڑی ہے بہت اچھا سوال ہے سبھی لوگ اس کے انسر کرنے کی کوشش کریں دوستو تو حیات جعبید کو حالی نے 1901 اس ویڈ میں تحریر کیا تھا اور الفاروق کو شبلی نے 1898 اس ویڈ میں تحریر کیا تھا ورود مسعود مسعود زین خان نے اسے 1889 اس ویڈ میں تحریر کیا تھا مطلب یہ شائع ہوئی تھی حیات جعبید 1901 اس ویڈ میں شائع ہوئی اور الفاروق 1898 اس ویڈ میں ورود مسعود 1989 اس ویڈ میں اور اس آباد و خرابے میں اخترال ایمان خود نبی یہ جو ہے دوستو 1996 اس ویڈ میں شائع ہوئی اور اردی معللہ غالب خطت کا مجموعہ 1889 اس ویڈ میں شائع ہوئی پہلی دفعہ 1889 اس ویڈ میں شائع ہوئی ہے تو اس سوال کا صحیح جواب جہا ہے تیسرا ہو جائے گا مارک کر لی جائے گا بڑھتے ہیں انگلی سوال کے طرف مولتا فسن حالی نے حیات جعبید کو کتنے برسوں میں مکمل کیا تھا تو حیات جعبید 1901 اسے مولتا فسن حالی نے جو دوستو چھ برسوں میں مکمل کیا تھا یاد رکھیں گے مولتا فسن حالی نے حیات جعبید کو چھ برسوں میں مکمل کیا تھا اگلا سوال دکھیں گے حیات جعبید میں کتنے حصے ہیں تو یاد رکھے گا دوستو حیات جعوید دو حصوں پر مشتمل کتاب ہے ایڈوشن پہلا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھئے گا دوستو سسید کی نیجی اور عوامی زندگی کے تمام پہلوان اور واقعات کو زیل میں سے کون سی کتاب احاطہ کرتی ہے جی تو وہ ہو جائے گا مولتا فسن حالی کی لکھے ہوئی کتاب حیات جعوید انیس سو ایک بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف سوال نمس ساتھ ہے یہ شیر ہے اور آپ نے بتانا ہے یہ شیر کس کتاب میں آیا ہے شیر یہ ہے کہ اے حمدر پردہ نہاں رازی تو بے خبر انجام زے آغازی تو اس شیر سے کس کتاب کی تمہید کی ابتداء ہوتی ہے جی دوستو تو اس شیر سے الفاروق کی ابتداء ہوتی ہے الفاروق کی تمہید کی ابتداء ہوتی ہے اس شیر سے اے حمدر پردہ نہاں رازی تو بے خبر انجام زے آغازی تو یاد رکھیں گے دوستو بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے اس شیر سے جو ہے الفاروق کی تمہید کی ابتدا ہوتی ہے اے ہما در پردہ نہا رازے تو بے خبر انجام زے آغازے تو بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف الفاروق کس بڑی شخصیت کی سوانی عمری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز یا سیدنا عمر بن خطاب یا سیدنا ابو بکر صدیق یا معمون رشید یہ دوستو تو الفاروق جو ہے یہ کس کی سوانی عمری ہے تو یاد رکھیں گے سیدنا عمر بن خطاب حضرت عمر کی سوانی عمری ہے جسے کس نے لکھاتا تو یاد رکھیں گے شیبلی نے لکھاتا الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہیں تو الفاروق دو حصوں پر مشتمل ہیں الفاروق کب شائع ہوا تو اٹھارہ سو اٹھان بے سوی میں بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف حضرت عمر کی سوانی عمری الفاروق کتنے حصوں پر مشتمل ہیں جی دوستو تو حضرت عمر کی سوانی الفاروق جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے رائٹ آفشن جہاں پہلا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھیں دوستو ہم کو اس کتاب میں اس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے چالیس برس برابر تاثب اور جہالت کا مقابلہ کیا تقلید کی جڑکاٹی ہے اور بڑے بڑے علماء اور مفاصرین کو لطارہ ہے اماموں اور مجتحدوں سے اختلاف کیا ہے عوم کے پکے فوڑوں کو چھیڑا ہے اور ان کو کڑوی دوائیں پلائی ہیں یہ عبارت جو ہے دوستو کس کتاب سے متعلق ہے یہ تو یہ عبارت جو ہے حیات جاوید میں آیا ہے علتہ حفظن حالی نے یہ لکھا ہے حیات جاوید کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو دو حصوں پر مشتمل ہے کب منظر عام پر آیا تو یاد رکھیں گے انیس سو ایک بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف شبلی نے الفاروق کے لیے مواد کی فراہمی کی گھر سے کہاں کا سفر کیا تھا امریکہ اور افریقہ پاکستان اور افغانستان روم و مصر و شام یا پھر ایراق و ایران یہ دوستو دعال نمہ شبلی نومانی نے الفاروق کے مواد کی فراہمی کی گھر سے جو ہے یاد رکھے گا روم و مصر و شام کا سفر کیا تھا بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف اخترال ایمان کے خودنوشت اس آباد خرابے میں کتنے ابواب پر مشتمل ہے جو دوستو تو پندرہ یاد رکھیں گے اخترال ایمان کے خودنوشت اس آباد خرابے میں ٹوٹل پندرہ ابواب پر مشتمل ہے اور یہ کب شائع ہوئی تو انیس سو چھانبے سوئی میں بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف خودنوشت اس آباد خرابے میں کسی رسالہ میں قسط وار شائع ہوئی تھی جو دوستو تو خودنوشت اس آباد خرابے میں رسالہ سوغات میں قسط وار شائع ہوتی اس آباد خرابے میں یاد رکھیں گے دوستو رسالہ سوغات میں قسط وار شائع ہوئی ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف سوال نمبر چودہ ہے اخترال ایمان کس عدیب کے تقاضی پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے تو یاد رکھیں گے دوستو اخترال ایمان محمود ایاد کے تقاضی پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے یاد رکھیں گے اخترالیمان جو ہیں محمود ایاز کے تقاضی پر اس آباد خرابے میں کے ابواب لکھا کرتے تھے موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے سوال نمبر پندر دیکھیں گے اخترالیمان کے خودنوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ کس کا تحریر کیا ہوا ہے جی تو اس آباد خرابے میں کا مقدمہ جو ہے یاد رکھیں گے سلطان ایمان نے تحریر کیا ہے اخترالیمان نے خودنوشت اس آباد خرابے میں کا مقدمہ جائے ہیں سلطانہ ایمان نے تحریر کیا ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف آلہ مسرور نے اپنے خودنوشت خواب باقی ہیں کس کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا تو یاد رکھیں گے آلہ مسرور نے اپنے خودنوشت خواب باقی ہیں کو نسرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا آلہ مسرور نے اپنی خودنوشت خواب باقی ہیں کو نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا یاد رکھیں گے دوستو آل احمد صورت نے اپنے خودنوشت خواب باقی ہیں کو نصرت اندرابی کی تحریک پر لکھنا شروع کیا تھا بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف زیل میں سے کونسا عنوان خودنوشت خواب باقی ہیں میں شامل نہیں ہے رامپور بدائیوں علیگڑ یا پھر شملہ جی دوستو تو وہ جائے گا بدائیوں اس کے علاوہ رامپور علیگڑ اور شملہ شامل ہے خواب باقی ہیں میں علیگڑ نہیں ہیں یاد رکھیں گے دوستو بدایوں نہیں ہیں معاف کیجئے گا بدایوں نہیں ہیں رامپور ہے علیگڑ ہے اور شملہ ہے اور بھی دیگر جو ہیں انوانا شامل ہیں اس میں خواب باقی ہیں میں اگلے سوال دیکھیں گے آل احمد صورت نے اپنے خودنوشت کا انتصاب اپنے جن نواسے اور نواسیوں کے نام کیا ہے زیل میں سے ان میں کون شامل نہیں ہے عرفیت مہتابیت تابی یا پھر رخشی جی تو یاد رکھیں گے دوستو مہتابی شامل نہیں ہے اس کے علاوہ عرفیت تابی اور رخشی اور ساملہ اعلیٰ مسرور اپنے خدنوشت کا انتصاب جو اپنے جنواز اور نوازیوں کے نام کیا ہے وہ زیل میں سے مہتابی شامل نہیں ہے کون کون شامل ہیں تو یاد رکھیں گے عرفیت تابی اور رخشی بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف آلہ مسرور کے خدنوشت خواب باقی ہیں میں کتنے عنوانات ہیں تو یاد رکھیں گے آلہ مسرور کی خدنوشت خواب باقی ہیں میں ٹوٹل سات عنوانات ہیں آلہ مسرور کی خدنوشت خواب باقی ہیں میں ٹوٹل کتنے عنوانات ہیں تو ٹوٹل سات عنوانات ہیں دوستو مرتے ہیں اگلے سوال کی طرف پھر اسی بے وفا پر مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے غالب کے اس مشہور شعر سے خواب باقی ہیں کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے دوستو پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے تو یاد رکھیں گا دوستو علی گڑ غالب کے اس مشہور سیر سے خواب باقی ہیں علی گڑ کا حصہ شروع ہوتا ہے پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں پھر وہی زندگی ہماری ہے اگلا سوال دیکھئے گا دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اقبال کی نظم ہیمالہ کا یا مصرہ کس خودنوشت کے ابواب کی ابتدا سے پہلے درجہ ہے دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو یاد رکھیں گا دوستو ورود مسعود اقبال کی نظم ہیمالہ کا یا مصرہ ورود مسعود کے ابواب کی ابتدا سے پہلے یہ درجہ ہے اس کے شروع میں یہ آیا ہے ورود مسعود میں دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو یہ علمہ اقبال کا شیر کا مصرہ ہے اور یہ ورود مسعود کے ابواب کی ابتدا سے پہلے یہ درجہ ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ورود مسعود میں مسعود حسن خان نے اپنی زندگی کے کب سے کب تک کے حالات و واقعات بیان کی ہیں ورود مسعود مسعود حسن خان کی پیدائش کے بارے میں بات کرے تو انیس سو انیس سن کی پیدائش ہوئی اور وفات دو ہزار دس اسوی کو ہوئی ہے جی دوستو تو ورود مسعود مسعود حسن خان نے اپنی زندگی کے دوستو یاد رکھیں گے انیس سو نواسی سے انیس سو انیس تک کے حالات زندگی کے واقعات بیان کی ہیں بہت سیکھا بہت سوچا بہت پی پی کے چھلکایا بہت توڑا بہت جوڑا بہت چاہا بہت پایا مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے اس مصروں سے کس خودنوشت کے حرف آغاز کا آغاز ہوا ہے تو یاد رکھیں دوستو اس مصرے سے خواب باقی ہیں کہ حرف آغاز کا آغاز ہوا ہے بہت سیکھا بہت سوچا بہت پی پی کے چھلکایا بہت توڑا بہت جوڑا بہت چاہا بہت پایا مگر پھر بھی کسی شے کی کمی محسوس ہوتی ہے ان مصروں سے خواب باقی ہیں کہ حرف آغاز کا آغاز ہوا ہے بردے انگلی سوال کی طرح ورود مسعود کا پہلا ایڈیشن کتنے ابواپ پر مشتمل ہے جی تو ورود مسعود کا پہلا ایڈیشن اٹھارہ ابواپ پر مشتمل ہے یاد رکھیں گے ورود مسعود کا پہلا ایڈیشن اٹھارہ ابواپ پر مشتمل ہے اور دوسرا سترہ اگلی سوال دیکھیں گے دوستو ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے ابواپ ہیں جی تو سترہ ورود مسعود کے دوسرے ایڈیشن میں جو ہے دوستو ٹوٹل سترہ ابواپ ہیں پہلے ایک سکن پہلے میں سترہ ہے اور دوسرے میں اٹھارہ ہے پہلے میں کیا ہے دوستو سترہ ہے اور دوسرے میں اٹھارہ ہے کریک کر لیجئے گا دوستو بہت ایمپورٹنٹ یہ سوال ہے ورودہ مسعود کے پہلا ایڈیشن کتنے بواب پر مشتمل ہیں تو پہلا سترہ اور دوسرا پوچھے گا ورودہ مسعود کے دوسرا ایڈیشن میں کتنے بواب ہیں تو اٹھارہ مجھے وہ ذہن میں آ گیا تھا اساروس سنہ دیت کا اساروس سنہ دیت کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ چارہ بواب پر مشتمل ہے جو اٹھارہ سو سینٹالیس اسوے میں شائع ہوا تھا جس میں سوال بن چکا ہے اور دوسرا ایڈیشن اس کا اٹھارہ سو چونسے میں شائع ہوا ہے اور اس کے دوسرے ایڈیشن میں دوستو تین ہی ابواب ہیں تو وہی میرے ذہن میں آ گیا تھا اس لئے میں نے یہاں ٹامسٹیک ہو گیا تھا خیر اسے یاد رکھے گا ورودہ مسعود کے پہلے ابواب میں سترہ پہلے میں سترہ اور دوسرے میں اٹھارہ اگلا سوال دیکھئے گا غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعے اردو معلہ کے خطوط کس کی تحریک اور تقاضی پر جمع کیے گئے تھے بہت اچھا سوال ہے سب ہی لوگ اس کے انسر دینے کی کوشش کریں جی دوستو تو یاد رکھے گا منشی جواہر سنگھ جواہر غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعے اردو معلہ کے خطوط جو ہے دوستو منشی جواہر سنگھ جواہر کی تحریک اور تقاضی پر جمع کیے گئے تھے یاد رکھیں گے غالب کے دوسرے خطوط کے مجموعے اردو معلہ کے خطوط کو جہاں منشی جواہر سنگھ جوہر کی تحریک اور تقاضی پر جمع کیے گئے تھے موشٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے دوستو اگلا سوال دیکھئے گا غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلہ میں کس کا لکھا ہوا دیباچہ شامل ہے جی تو میر فخر الدین محتمیم اکمل المطابع غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلہ میں جو ہے میر فخر الدین صاحب کا لکھا ہوا دیباچہ ہے یاد رکھیں گے غالب کے خطوط کے مجموعے اردو نہیں معاف کیجئے گا میر فخر الدین نہیں ہوگا میر فخر الدین نہیں ہوگا دوستو میر مہدی مجروع ہوگا سوری معاف کیجئے گا دوستو ہڑ بڑی میں جو ہے یہاں گڑ بڑی ہو رہا ہے لیکن آپ نے انتحان میں ہڑ بڑی نہیں کرنا ہے یہ دوستو تو اس سوال کا صحیح دعا ہو جائے گا میر مہدی مجروع شاید اسی سے آپ کو کہیں یاد ہو جائے جن کے ذہن میں ابھی تک ٹھیک سے نہیں یہ سوال بیٹھا تھا تو میرے خیال سے آپ کے ذہن میں اچھے سے اذبر ہو گئے ہوں گے غالب کے خطوط کے مجموعے اردو معلہ میں جو ہے میر مہدی کا لکھا ہوا دیباچہ شامل ہے میر فخر الدین نہیں ہوگا چلے جی دوستو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن کتنے حصوں پر مشتمل ہے جی تو اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ آپ کے ایک حصوں پر مشتمل ہے اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن ایک حصوں پر مشتمل ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اردو معلہ کا پہلا ایڈیشن وہ تو ایک حصہ پر مشتمل ہے لیکن اس کا جو دوسرا ایڈیشن ہوا تھا دوسرا ایڈیشن ہوا تھا اس میں جو ہے دو حصے تھے تو پہلے ایڈیشن میں ایک حصے تھے اور دوسرے ایڈیشن میں جو ہے دو حصے تھے تو اسے تبار سے یاد رکھیں گے یہاں پہلا ایڈیشن میں ایک حصہ دوسرا ایڈیشن میں دو حصہ بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف سوال نمبر انتیسے دوستو اردو مواللہ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا اب یہاں بتائیے دوسرا ایڈیشن جو ہے کب شائع ہوا تھا اور دوسرا ایڈیشن میں ابھی ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ دوسرا ایڈیشن میں دو حصہ دو حصہ تھے اور پہلا ایڈیشن میں ایک حصہ تو اردو محل расск کا دوسرا edition جو ہے دوستو یاد رکھیں گے 1869 میں شائع ہوا اردو محل расск کا دوسرا edition کب شائع ہوا تو 1869 میں شائع ہوا نی 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 یہ تو غلط ہے اگر جنہوں نے پہلا اس کا جواب دیا ہے تو پہلا edition 1869 میں شائع ہوا یہاں پوچھا گیا دوسرا edition جو دوسرا edition مار کر لیے گا دوستو 1899 سمجھ لیجئے ایک طرح سے آپ کے ذہن کو یہ ایک ہٹ کرنے والی سوال ہے اگر پوچھا جائے پہلے ایڈیشن تو اٹھارہ سو نتا اور دوسرا ایڈیشن اٹھارہ سو نینانوے ضرور یاد رکھیں گے دوستو موشٹ ایمپورٹنٹ یہ سوال ہے اردو معللہ کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ اٹھارہ سو نینانوے اس وی میں شائع ہوا تھا بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اردو معللہ کے دوسرے ایڈیشن میں کتنے حصے تھے جی اب یہاں سوال آ گیا جی تو یاد رکھیں کہ اردو معللہ کے دوسرے ایڈیشن میں دو حصے تھے اگلے سوال دیکھیں گے اردو معللہ میں شامل خطوط کے مکتوب ایلیم کی تعداد کتنی ہے تو مکتوب ایلیم کی تعداد جو ہے دوستو پچاس ہے اگلے سوال دیکھیں گے اردو معللہ میں کل کتنے خطوط شامل ہیں تو یاد رکھیں گے اردو معللہ میں ٹوٹل چار سو بہتر خطوط شامل ہیں سوال نمبر تہتیسے ابو کلام ازاد کے متعلق حقائق درجہ ہیں یہاں جھوڑیے تو یاد رکھیں گے دوستو فیروز ان کا تاریخی نام تھا اور محید دین احمد اصلی نام تھا اور ابو کلام دوستو ان کا لقب تھا اور یہ ازاد جو ہے تخلص کرتے تھے اور خیر الدین ان کے والد کا نام تھا تو اس اطبع سے رائٹ اوشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا مارک کر لیجئے گا بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف ابو کلام ازاد نے کون سا رسالہ کب نکالنا شروع کیا تھا جوڑیے موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے دوستو ضرور ہے اس کا جو ہے ہو سکتا ہے اس بار ابو کلام ازاد کے رسالہ سے سوال بن جائے جی دوستو تو المصبع انیس سو اسی میں شائع ہوا تھا اور لسانو صدق جو ہے دوستو یہ انیس سو تیری اسی میں شائع ہوا تھا اور الحلال جو ہے انیس سو بارہ اسی میں شائع ہوا تھا البلاغ انیس سو پندرہ اسی میں اور نیرنگے عالم جو ہے یہ کب نکلنا شروع ہوا تھا تو نیرنگے عالم جو ہے اٹھارہ اسی میں شائع ہوا تھا پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے المصبع انیس سو میں نکلنا شروع ہوا تھا لسانو صدق انیس سو تین اسی میں الحلال جو ہے دوستو الحلال یہ انیس سو بارہ اسی میں نکلنا شروع ہوا تھا اور البلاغ جو ہے انیس سو پندرہ اسی میں نکلنا شروع ہوا تھا اور نیرنگے عالم اٹاروسنی ننبے میں اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آفشن پہلا ہو جائے گا مارک کر لیجئے گا بڑھتے ہیں انگلی سوال کے طرف حکایتیں بادعے تریہ کے حکایتیں زاغو بلبل چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہ کن و کوہ کن جیسے انوانات کس کتاب میں شامل ہیں جی دوستو تو یاد رکھے گا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا غبارے خاطر ایک آیتیں بادعے تریہ کے ایک آیتیں زاغو بلبل چڑیا چڑے کی کہانی اور داستان بے ستون و کوہ کن جیسے انوانات جو ہیں وہ غبارے خاطر میں استعمال کیے گئے ہیں اس سوال کا صحیح جواب جائے ہمارا دوسرا ہو جائے گا دوستو مارک کر لیجئے گا بہت ہی موشٹ امپورنٹنٹ یہ سوال ہے بڑھتے ہیں انگلیس سوال کی طرف زیل کے بینات پر غور کیجئے اور صحیح بینات کو نشانزت کیجئے پہلا بیان دوستو غبارے خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں دوسرا ہے غبارے خاطر کے تمام خطوط دلی کے تیہار جیل میں لکھے گئے تھے اور تیسرا ہے غبارے خاطر کو پہلی بار حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا اور چوتھا ہے غبارے خاطر میں ابوالکلام ازاد نے لکھا ہے کہ انہیں وائٹ جاسمین بلکل پسند نہیں تھی اور پانچوہ ہے ابوالکلام ازاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چمبیلی سے کیا ہے دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب مار کر لیجئے گا ساتھیوں سوال نمبر چھتیس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا اے سی اور ای غبارے خاطر کے تمام خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے ہوئے ہیں تمام خطوط دلی کے تیہاڑ جیل میں نہیں بلکہ قیلہ احمد نگر کے اسیری میں جو ہیں انہوں نے لکھا تھا تو اس ستبار سے یہاں بھی غلط ہوگا اور غبارے خاطر کو پہلے بار حکیم اجمل خان نے مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا اور ابوالکلام ازاد نے وائٹ جاسمین کا ترجمہ گوری چمبیلی سے کیا تھا یہاں کہا گیا ہے کہ وائٹ جاسمین انہیں پسند نہیں بلکل پسند نہیں تھا تو یہ غلط ہو جائے گا بلکہ انہیں وائٹ جاسمین پسند تھی تو اس ستبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا اگر ایڈوپشن اے سی ای تو تھا ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ابوالکلام ازاد کا غبارے خاطر کتنے خطوط کا مجموعہ ہے جی تو مولانا ابوالکلام ازاد کا غبارے خاطر جو ہے یاد رکھیں گے دوستو وہ چوبیس خطوط کا مجموعہ ہے اگلے سوال دیکھئے گا دوستو ابوالکلام ازاد نے غبارے خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار کس شہر کے استعمال کیے ہیں یہ دوستو مولانا ابوالکلام ازاد نے غبارے خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار اٹھارہ سو سترہ سو سترہ سو سنتانبے سے اٹھارہ سو انتر والے کے خطوط میں گیا ہے یعنی مرزا صدی اللہ خان غالب کے اشعار استعمال کی ابوالکلام ازاد نے جو ہے غبارے خاطر کے خطوط میں سب سے زیادہ اشعار جو ہے وہ مرزا صدی اللہ خان غالب کے استعمال کیے ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف زیل میں سے مضامین سرسید کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشان دہی کیجئے مضامین سرسید کے دوستو ان کے مضامین سے کبھی کبھی سوال بنتا ہے تو یہاں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو سوال نمبر انتالیس کا صحیح جواب بتا دیجئے گا دوستو صحیح جواب کیا ہو جائے گا جی دوستو محضب قوموں کی پیروی اخلاق خوش آمد تعصب ترقی علم اردو زبان اور اس کی آہد بآہد ترقی اس کے علاوہ نیچر گزرا ہوا زمان بحث و تقرار امیت کی خوشی دنیا با امیت قائم ہمارے بعد ہمارا نام رہے گا بی اور سی والے جو زمرے ہیں دوستو یہ سسید آمد خان کی مضامین کے زمرے ہیں تو اسے دوبارے سے یہاں بی اور سی امروائی ٹاوپشن دوسرا جائے گا بات کر لیتے ہیں اے اور ڈی کی تو یہاں تھی کہیں ہندو مسلمان میں ارتباط اور سراب حیات عزت حمدردی اور اپنی مدد آپ ایک اور ہے یہاں اپنی مدد آپ تو یہ جو ہیں دوستو سسید آمد خان کی ہی مضامین ہیں لیکن سیر زندگی اور خوش طبعی کے بارے بات کریں تو سیر زندگی اور خوش طبعی اٹھارہ سو تیس سے انیس سو دس والے کی مضامین ہیں سیر زندگی اور خوش طبعی مولانا محمد حسین آزاد کی مضامین ہیں تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا دوستو عید کا دن آزادی رائے اور انسان کے خیالات عید کے دن آزادی رائے اور انسان کے خیالات اگن سسید آمد خان کی مضامین ہیں لیکن علوم کی بدنصیبی اور گلشن امید کی باہر علوم کی بدنصیبی اور گلشن امید کی باہر یہ مولانا محمد حسین آزاد کی مضامین ہیں تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی خلط ہو جائے گا رائے ٹورشن آپ کا بی اور سی ہوگا آگلہ سوال دیکھئے گا مضامین کے اعتبار سے اب یہاں صاحبان مضامین کا نام شامل کیجئے بہت اچھر سوال ہے اس پیٹن سے بھی یو جیسی نیٹ میں سوال منتا ہے دوستو جی دوستو تو مجھے میرے دوستوں سے بچہ اور سجاد حیدر یلدرم کا مضمون ہے غالب جدید شعرہ کی مجلس میں اور چینی شاعر ہو جائیں گے پترس بخاری صاحب کے مضامین چار پائی اور وکیل صاحب ہو جائیں گے دوستو رشید امر صدیقی کی مضامین لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری ہو جائیں گے کنہیہ علاہ کپور کی کپور کا پفن اور شامت اعمال ہو جائیں گے دوستو احمد جمال پاشا کی جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرگیوں کی ہو جائیں گے مستقامد یوسفی کی تو اب بات کر لیتے ہیں ان صفیق کی پیدائش وفات کی تو یاد رکھیں گے دوستو رشید احمد صدیقی صاحب کی پیدائش اٹھارہ سو چانبے اسوی کو یہ جون پور میں اور وفات انیس سو ستتر اسوی کو علی گھڑ میں احمد جمال پاشا کی پیدائش انیس سو انتیس اسوی کو دوستو الہ آباد میں اور وفات ان کی انیس سو ستاسی اسوی کو پٹنا میں ہوئی ہے سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش جو ہے دوستو اٹھارہ سو اسی اسوی کو ہوئی ہے کان ہوئی ہے تو بجنور میں اٹھارہ سو اسی اسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے ان کی انیس سو تین تالیس اسوی کو لکھنو میں ہوئی ہے ہم بات کریں مشتاق احمد یوسفی کی تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کے پیدائش 1903 اسوی کو یہ ٹونک راجستان میں اور وفات مشتاق صاحب کی 2018 اسوی کو کراچی میں ہوئی ہے مات کرے کنیہ علی قبور کی تو کنیہ کی پیدائش یا دوستو 1910 اسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے اور وفات کنیہ علی قبور کی 1980 اسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے پترز بخاری کے پیدائش 1898 اسوی کو یہ ہے پشاور نیوارک میں یا پشاور میں اور وفاظ جو ہے دوستو بطرس بخاری کے انیس سو اٹھاؤنیسوی کو نیو یارک مہی ہے تب بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف کون سا مضمون اور خاقہ کس مجموعی میں شامل ہے جوڑیے ایک این موشٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے سب ہی لوگ اس کا انسر کرنے کی کوشش کریں دوستو دوستو تم مجھے میرے دوستو سے بچاؤ یہ شامل ہے سجاد حیدر یلدرم کے مجموعہ خیالستان میں اور غالب جدید شعورہ کی ایک مجلس میں اور چینی شاعر جو ہے یہ شامل ہے سنگو خشت میں اور لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری یہ شامل ہے مضامن پترس میں جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرگیوں کی یہ چراغ دلے میں شامل ہے مستاقمد یوسفی کے مجموعہ اور کندن جو ہے دوستو وہ ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے رشید حمد ستیقی تو اس اتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آفشن ہو جائے گا تیسرا بڑھتے ہیں انگلیس آوال کی طرف اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا درج بالا شیر سے کس مضمون کا آغاز ہوا ہے تو یاد رکھیں گے اس شیر سے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا آغاز ہوا ہے اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا یہ شیر جو ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں جو ہے اس سے آغاز ہوتا ہے بڑھتے ہیں انگلیس آوال کی طرف نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتے اس کی ہیں جس کی بازو پر تیری ظلفے پریشاہ کیا ہوئے ہیں غالب کا یہ شیر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے دوستو تو یاد رکھیں گے غالب کا یہ مضمون جو ہے چین شعر میں استعمال ہوا ہے کنیہ علالقبور کی نیند اس کی ہے دماغ اس کی ہے راتے اس کی ہیں جس کے بازو پر تیری ظلفے پریشاہ ہو گئے ہیں یہ جو ہیں دوستو چینی شاعر میں یہ شعر غالب کا استعمال ہوا ہے اگلا سوال دیکھئے گا خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا یہ شعر کس مضمون میں آیا ہے تو یاد رکھیں گے دوستو یہ شعر آیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچہ اور سجاد ہے خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا یہ شعر آیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤں میں بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف وہ آئیں گھر میں ہماری خدا کی قدرت ہے وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں درجہ بالا شعر کس مضمون میں استعمال ہوئے دوستو تو یہ دوستو یاد رکھیں گے یہ مضمون جو ہے آپ کے آیا ہے غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں یہ مضمون جو ہے غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں استعمال کیا گیا ہے سوال نمبر چھالیس دیکھئے گا دوستو زیل میں سے درجہ کون سا عنوان پترز بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا زیلی عنوان نہیں ہے جی تو محول اور فیضہ نہیں ہے اس کے اولا محل اور وقوع ہے حدود عربہ ہے اور آب و ہوا ہے اگلے سوال دیکھئے گا دوستو زیل میں سے لاہور کا جغرافیہ کے زیلی عنوان کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے جی دوستو تو زرائع عامد و رفض سنات و حرفت پیداوار قابل دید مقامات طبعی حالات اور تمہید بی اور سی والے جی زمرے ہیں وہ لاہور کے جغرافیہ کے زیلی عنوانات ہیں یاد رکھئے گا اس کا آئیٹ اپشن دوسرا ہو جائے گا اگلے سوال دیکھئے گا پترز بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے مشہور پیداوار کیا ہے جی دوستو تو پترز بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے پیداوار جیس طالب علم ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف پترز بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلابہ کی کتنی قسمیں بتائیں ہیں تو یاد رکھیں گے پترز بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی یہ ہے ٹوٹل پانچ قسمیں بتائی ہیں اگلہ سوال دیکھئے گا دوستو زیل میں سے طلبہ کی کون سی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہے پانچ ہوگا یا تین ہوگا دوستو پترز بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنے قسمیں بتائی ہیں پانچ ہوگا یا تین ہوگا چلیے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پترس بخائن لاہور کے جغرافیہ میں طلبہ کی کتنے قسمیں بتائیے ہیں پانچ یا تین آپ مجھے کمنٹ سیکس میں لکھ کر بتائیے گا زیج میں سے طلبہ کی کونسی قسم لاہور کا جغرافیہ کے طلبہ کی قسموں میں شامل نہیں ہے تو عرامی طلبہ نہیں ہے اس کے علاوہ جلالی طلبہ اور خیالی طلبہ جلالی طلبہ ہے جمالی خیالی اور جلالی حرامی نہیں ہوتا ہے جی تو اس طلبہ سے ہمارا رائٹ آفشن جو ہے تیسرا ہو جائے گا دوستو بڑھتے ہیں گلے سوال کی طرف عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے درج والا شیر کس مضمون میں شامل ہے جی دوستو تو یہ شیر آیا ہے غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں روحِ روشن کی آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یہ شیر کس مضمون میں آیا ہے یہ دوستو تو یہ شیر جو ہے لاہور کے جگرافیا میں آیا ہے روحِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یہ شیر جو ہے لاہور کے جگرافیا مضمون میں آیا ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرح ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و زلت کے حلوے سے بہتر درج بالہ شیر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے جی دوستو تو یہ شیر آیا ہے جنون لطیفہ میں ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و زلت کے حلوے سے بہتر یہ شیر جنون لطیفہ میں آیا ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کے طرح یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں پر اب گھر یا تیرا ہے میرا نہیں درج بالہ شیر کس مضمون کے ہیں تو یاد رکھے گا یہ شیر جو ہے اور آنا گھر میں مرگیوں کا چون نمہ چون کا سیجہ ہو جائے گا دوستو دوسرا اگلا سوال دیکھئے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے اس شیر پر کس کھاکے کا اختتام ہوا ہے جی دوستو تو اس شیر پر نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اختتام ہوا ہے اگلا سوال ہے کہ قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں یہ شیر کس کھاکے میں شامل ہے قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں یہ شیر دوستو نام دیو مالی میں شامل ہے اگلا سوال ہے مرزا فرطاللہ بیگ نے نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کس کی فرمائش پر تحریر کیا تھا جی تو یاد رکھیں گے دوستو مولبی عبدالحق کی فرمائش پر تحریر کیا تھا اگلا سوال ہے دوستو سسید کا سفرنامہ مسافران لندن پہلی بار کس اخبار یا رسالے میں قسطوار شائع ہوئی تو یاد رکھیں گے سسید کا سفرنامہ مسافران لندن پہلی بار جو ہے علی گھر اسٹیٹیٹ گیزرٹ میں شائع ہوئی تھی قسطوار اگلا سوال ہے então سسید کا سفرنامہ مسافران لندن کتنے قسطو پر مشتمل تھا تو سسید کا سفرنامہ مسافران لندن جو ہے دوستو بارہ قسطو پر مشتمل تھا سسید کا مسافران لندن جو ہے دوستو یاد رکھیں گے بارہ قسطو پر مشتمل تھا اگلا سوال دیکھئے گا سفرنامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر کس نے مرتب کیا تھا تو یاد رکھیں گے اسماعیل پانیپتی نے سفرنامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج نے دے اسماعیل پانیپتی کے اشارے پر مرتب کیا تھا اگلے سوال دیکھیں گے دوستو سفرنامہ مسافران لندن کتابی شکل میں پہلی بار کب شائع ہوا تو پہلی بار کتابی شکل میں 1961 میں شائع ہوا ہے سفرنامہ مسافران لندن سوال نمبر ایک سٹھ ہے دوستو کس سفرنامہ کا پیش لفظ سیاہ کی مناجات کے عنوان سے ہے جی دوستو تو ابن بطوتہ کے تعاقب میں ابن بطوتہ کے تعاقب میں اس کا پیش لفظ ہے وہ سیاہ کی مناجات کے عنوان سے ہے سوال نمبر باسٹ دکھئے گا دوستو شبلی کے سفرنامہ سفرنامہ روم و مصر و شام پہلی بار کب شائع ہوا تھا تو سفرنامہ روم و مصر و شام اٹھارہ سو چورانبے میں پہلی بار شائع ہوا سوال نمبر تیسا ڈیزیل میں سے ابن بطوتہ کے تعاقب میں شامل سفرنامہ کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے یہ دوستو دو صحیح زمرہ ہمارا ہو جائے گا جرمنی لندن جاپان فلفائن لنکا اور ایران اے اور بھی پہلا رائٹ اوپشن ہو جائے گا سوال مصرح حسین نے سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو کی سخبار یا رسالے کے لئے قسطوں میں لکھا کرتے تھے یا لکھا تھا تو یاد رکھئے گا دوستو سیاست حیدر آباد مصرح حسین نے سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو جاپان چلو جو ہے سیاست حیدر آباد کے لئے قسطوں میں لکھا کرتے تھے سوال نمبر پینسٹھ ہے سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو پہلی بار کتابی صورت میں کب شائع ہوا تو جاپان چلو جاپان چلو کتابی صورت میں پہلی بار 1983 میں شائع ہوا ہے اگلی سوال دیکھیں دوستو مصطبی حسین نے جاپان کا سفر کب کیا تھا اور وہاں کتنے دن قیام تھا ان کا دوستو تو مصطبی حسین نے جاپان کا سفر 1980 میں کیا تھا اور وہاں ان کی 35 دن تک قیام رہا اگلی سوال دیکھئے گا دوستو زیل میں سے سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو کی عنوانات کے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے دو صحیح زمرے آپ کا ہو جائے گا خوش رو اہلے وطن ٹوکیو میں ہمارا ورودہ مسعود خموشی گفتگو ہے جاپان میں اردو اور محضب پانی اور غیر محضب پانی یونسکو کی چھتری بلیٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو پروفیسر سو روز کی اور اردو اور مصر سوز کی بھی سی اور ڈی رائٹ آفشن آپ کا ہو جائے گا دوستو چوتھا بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرف ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل سرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں درجبالہ شیر کس فرنامے میں شامل ہے تو یہ شیر جو ہے دوستو جاپان چلو جاپان چلو میں شامل ہے ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں یہ شیر جو ہے جاپان چلو جاپان چلو میں شامل ہیں دوستو اگلا سوال دیکھئے گا وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی میر کہہ جا شیر سفرنامہ جاپان چلو جاپان چلو کی کس عنوان کے تحت درجہ ہیں جی دوستو تو پروفیسر سروزکی اردو اور میسیس سوزکی کے تحت درجہ ہیں اگلے سوال ہیں درون خانہ ہنگامہ ہیں کیا کیا چراغ رہ گزر کیا خبر ہے درجہ بالا شیر کی سفرنامی میں شامل ہوا ہے دوستو درون خانہ ہنگامہ ہیں کیا کیا چراغ رہ گزر کیا خبر ہے یہ شیر جائے دوستو آیا ہے جاپان چلو جاپان چلو میں سوال نمبر ستر کا رائٹ آشن تیسرا ہو جائے گا مارک کر لیجئے گا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں یہ شیر کی سفر نامے میں شاملہ دوستو تو یہ شیر آیا ہے جاپان چلو جاپان چلو میں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں یہ شیر جاپان چلو جاپان چلو میں آیا ہے اگلی سوال کتابوں کے حساب سے مزنفین کے نام جوڑی ہے اگر موشٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے تو حیات جعوید، الطافس انحالی، الفاروق، شبلی، اسرباد خرابے میں اخترالی امان خواب باقی ہیں آلِ مسرور، عرودِ مسعود، مسعود حسن خان رائٹ آفشن ہو جائے گا دوستو دوسرا اگلی سوال ہے خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہاری نام کے درج بالا شیر کس مضمون میں استعمال ہوا ہے خط لکھیں گے خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہاری نام کے یہ شیر جو ہے دوستو آیا ہے غالب جدید شہرہ کی ایک مجلس میں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہاری نام کے یہ شیر جو ہے غالب جدید شہرہ کی ایک مجلس میں استعمال ہوا ہے اگلی سوال دیکھیں گے دوستو ابوالکلام ازاد نے غبار خاطر کے کس خط میں چائے کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا جس کے وہ بہت شوقین تھے جی دوستو تو خط نمبر پندرہ میں جو ہے مولانا ابوالکلام ازاد نے غبار خاطر کے جو ہے چائے کا ذکر کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے جو ہے وہ بہت شوقین بھی تھے جو ہے چائے کو بہت پسند کرتے تھے ابوالکلام ازاد ابوالکلام ازاد کے پیدائش شفرات کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی پیدائش 1888 اسوی کو یہ مکہ معظمہ میں عرفات 1958 اسوی کو اگلی سوال دیکھیں گے دوستو آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے درجہ زیل میں سے اردو کی پہلی مکمل خودنوشت کون سی ہے جی دوستو تو اردو کی پہلی مکمل خودنوشت عمال نامہ کو قرار دیا جاتا ہے عمال نامہ کو جو ہے سر رضا علی نے تحریر کیا ہے سر رضا علی صاحب نے تحریر کیا ہے عمال نامہ یہ اردو کی پہلی مکمل خودنوشت قرار دی جاتی ہے ایک اور چیزے دوستو یاد رکھیں کہ کل انشاءاللہ بارہ بجے دن میں بارہ بجے کلاس لگے گے اور کل ہی کے ڈیٹ میں ساڑھے نو بجے بھی رات کو ساڑھے نو بجے کلاس لگے گے تو دونوں وقتوں میں اپنا وقت کو فارق کر کے آجائے کلاس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو عید کی بہت بہت مبارک بات عید بھی منائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سوالاتوں کو پریکٹس بھی کیجئے اپنی امتحان کی تیاری کیجئے کیونکہ یہ آخری وقت ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب ہی کامیاب ہوں گے اللہ آپ کو اچھے کامیابی سے نوازے تو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو ملتے ہیں انگلی کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں موسیقی